دوستو یہ ایک سچی کہانی ہے اور جن حضرات کے ساتھ پیش آئی ہے آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں میرا نام رشید ہے اور میں سیال کوٹی کا رہنے والا ہوں یہ واقعہ میرے چاچو جان کے ساتھ پیش آیا ہے میرے چاچو اب لندن میں رہتے ہیں لیکن جب وہ پاکستان میں تھے تو وہ بھی سیال کوٹ میں ہی رہتے تھے ہمارا سارا کھاندان سیال کوٹ میں ہی رہتا تھا یہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے اور جب پاکستان بنا تو ہمارے دادا پر دادا ہجرت کر کے سیال کوٹ ہی آئے تھے میرے دادا کے چار بچے تھے دو بیٹیا اور دو بیٹے یہ میرے سب سے چھوٹے چاچو تھے ایک دن چاچو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کے لیے گئے تو رات زیادہ ہو گئی سردیوں کے دن تھے اور سب دوست اپنی اپنی گاڑیوں پر تھے اور میرے چاچو بھی اپنی ہی گاڑی پر تھے واپسی پر سب اپنے اپنے راستے الگ الگ کر لیے کیونکہ سب نے ہی اپنے اپنے گھروں میں جانا تھا تو میرے چاچو کو ایک کام آ گیا اور میرے چاچو نے دوستوں سے کہا تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ تو میں ایک کام نپٹا کر خود گھر پہنچ جاؤں گا چنانچ واپسی پر زیادہ رات ہو گئی میرے چاچو کہتے ہیں کہ میں گھر واپس آ رہا تھا تو ایک سڑک کے کنارے مجھے برکہ پہنے ایک عورت نظر آئی جو کہہ رہی تھی مہربانی کر کے میری مدد کریں میں اس رات میں اکیلی ہوں اور اب مجھے جانے کے لیے کوئی سواری نہیں مل رہی ہے تو آپ مجھے گھر پہنچا دیں میرے گھر میرے بچے اکیلے ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں چاچو جان نے اس سے کہا کہ تو اتنی رات میں آپ اکیلی کیوں باہر نکلی ہیں حالانکہ عورت کے لیے اتنا اکیلہ نکلنا بلکل بھی خطرے سے کھالی بات نہیں ہے چلیے آئیے آپ میری گاڑی پر بیٹھ جائیے اس عورت نے کوئی جواب نہ دیا اور چاچو کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی آپ مجھے اسٹیسن پر پہنچا دیں اسٹیسن کے ساتھ جو علاقہ ہے وہ میلے والے علاقے کے نام سے مشہور ہے کیونکہ وہاں پر اکثر ہی میلہ لگا کرتا ہے جو لوگ سیال کوٹ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں ہوں گے کہ پاکستان بننے سے پہلے اسٹیسن کے قریب جو آبادی تھی وہاں پہ چند ایک کوارٹر ہوا کرتے تھے جن میں بہت کم آبادی رہا کرتی تھی چاچو جان عورت کو بیٹھا کر اسٹیسن تک لے جائے اور آ کر کہا کہ آپ کی مطلوبہ جگہ آ گئی ہے آپ اب پہنچ گئی ہیں تو عورت بولی مہربانی کر کے سامنے جو گلی نظر آ رہی ہے مجھے اس کے اندر آپ لے جائیے چاچو جان نے کہا اچھا چلیے ٹھیک ہے پھر چاچو جان نے بائک اسٹیڈ کی اور دو گلیوں میں سے گزرتے ہوئے جب اندر تیسری گلی میں گئے تو انہیں لگا کہ ان کی بائک پر ایک دم سے بھاری ہو گئی ہے انہوں نے اس سے کہا باجی باجی آپ رات کو باہر نہ نکلا کریں یہ وقت باہر نکلنے کا نہیں ہے اور زمانہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس عورت نے کوئی جواب نہ دیا پھر اس کے مطلبہ کوارٹر کے سامنے موٹر سائیکل روک دی گئی کوارٹر پورا اندرہ میں دوبا ہوا تھا چاچو جان نے کہا چلیے اب آپ اتر جائیے آپ کا گھر آ گیا ہے تو وہ عورت اتر گئی اور چاچو جان نے جب گالی اسٹارڈ کرنا چاہی تو موٹر سائیکل ایسے ہو گئی جیسے کی کسی نے سختی سے پکڑا ہوا ہو موٹر سائیکل چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور موٹر سائیکل بہت بھاری ہو گئی تھی چاچو جان کی بہت عجیب کیفیت تھی چاچو جان نے کہا یہ میری گاڑی کو کیا ہو گیا ہے ابھی تو ٹھیک تھی تو عورت بولی بہت قسمت والا ہے تو جو تو بچ گیا تیری ماں گھر بیٹھے ہوئے تیری حفاظت کے لیے آیت القرصی پڑھ رہی ہے اور تیرے گلے میں جو تعویز ہے اس کی وجہ سے میرے میں حمد نہیں ہو رہی کی تیرے کو نقصان پہنچا سکوں اب تک میں حیران تھی اور اب میں تیرا کھون پی چکی ہوتی یہ سننا تھا یہ میرے چاچو جان نے آغوز باللہ ہی من الشیطان الروجیم پڑھی اور آیت القرصی کا ورد کر کے موٹر سائیکل کو کلک لگائی اور پتہ ہی نہیں چلا کی کب گالی کیسے اسٹارڈ ہوئی اور فراتے بھرتی ہوئی روانہ ہو گئی اور چاچو جان کہتے ہیں کی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کی میں گھر تک کیسے پہنچا اور دروازے پہ آکے چاچو جان نے خوب زور سے دروازہ بچایا کی سب گھر والے اٹھ گئے اور دروازہ کھولا اندر آکے چاچو جان نے سب گھر والوں کو ساری بات بتائی تو دادی جان بولی ہاں کچھ دیر پہلے مجھے تمہاری یاد آئی تھی بیٹا تو میں نے کہا رات کافی ہو گئی ہے ابھی تک میرا بیٹا گھر نہیں آیا ہے تو میں نے تمہاری حفاظت کے لیے آئیت الکرسی پڑھ کر ہسار بان دیا تھا چاچو جان کہتے ہیں اس رات مجھے نیند نہیں آئی ایسا لگتا رہا جیسے ساری رات کو کوئی میرے سپاؤں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا اور گھر میں عجیب سی بدبو فیلی ہوئی تھی صبح اڑکے دادی جان نے محلے کے مولوی صاحب کو بلا کے گھر کا حسار بنوایا اور آئیت الکرسی کا ورد کرایا اور قرآن مقدس قرآن خانی کروائی تو پھر جا کے وہ بدبو ختم ہوئی پھر کچھ دنوں بعد چاچو جان اپنے دوستوں کے ساتھ اس سیال کوٹی کے اسٹیسن پہ جا کے اسی کوارٹر والی جگہ پہ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی کوارٹر کا نام وہ نشان نہیں ہے بلکہ کودے کا ڈھیر رکھا ہوا ہے تو میرے چاچو سمجھ گئے کہ وہ کوئی ہوایی چیز تھی ہوایی مخلوق تھی جو کی چاچو کو ڈرا رہی تھی یا خوفزدہ کر رہی تھی یا نقصان پہنچانا چاہتی تھی اور یہی سوچتے ہوئے واپس چاچو اپنے گھر پلٹ آئے دوستو کہانی کیسی لگی ہمارے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں مزید اسی طرح کی ہورر ڈراونی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں